اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے ہم دید ہے آپ کو ٹھیک ہوں گے آج ہم نے ایڈیوکیشن کا چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چپٹر نمبر سیون ہمارا تھا نساب کے بارے میں نساب چا تھا کیا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کس کام کو کس طرح سے کرنا ہے کھیل یہ ہمارے سے دیکھا جائیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھیل کھیل کے میدان میں کھیل کس میدان میں جائیں گے کھیلاریوں کے بارے میں کونٹ بان کھیلے گا اور کھیل کیسے شروع ہوگا کب شروع ہوگا یعنی ٹائم دن ہوتی ہے کس ٹائم پر شروع ہونا کس ٹائم پر قتم ہونا کس ٹائم پر ترسیل کو بریف دی جائے گی اور کون سا کھیلاری کیا کھیلے گا کس پوزیشن پر کھیلے گا اور یہ ساری باتیں کس میں آ جاتی ہیں نساب پر یعنی کھیل کے بارے میں کلائنگ ہوگی تو وہ اس کا نساب کہہ رہے گا اسی طرح تعلیم کے بارے میں ہے کہ تعلیم کے بارے میں ترباہ دور جو کرنے کے لئے بھی بقائدہ منصوبہ بندی یعنی بھی پلیننگ کی جاتی ہے کہ کون سی جماعت کے تعلیم کو کیا پڑھایا جائے گا پڑھانے کا دورانیاں کتنا ہوگا یعنی کہ کتنا ٹائم لگے گا ایک بک کے لئے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے پرس ڈانگ، سیکنڈ ڈانگ، تھرڈ ڈانگ اور ان کے کتنا ایک مہینے دو مہینے اس طرح سے سارا یہ دورانیاں جو ہے اس کا جو بھی سائٹ کر دیا جاتا ہے پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کون کون سی ذہنی صلاحیتیں اور مہارتیں پیلا کی جائے گی یعنی کہ بچوں میں ان کے اندر کون کون سی ذہنی صلاحیتیں بڑھائی جائیں گی اور کون کون سی مہارتیں پیلا کی جائیں گی یہ تمام باتیں نی صحاب میں آتی ہیں یعنی ساری چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے نی صحاب آج ہمارا جو چیکٹر ہے چیکٹر نمبر ایٹ اس میں ہے مدرسہ کی سرگرمی کی تنظیب یعنی کہ مدرسے میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اورگینائزیشن آف سکول ایکٹیویٹیز تو اس کے لئے پیج نمبر اوپر کریں پیج نمبر 54 پیج نمبر 54 اور آج ก quatro ہاں جی تو اس پہ ریکھیں مدرسہ میں ہونے والی سرگرمیہ مختلف کی سبکی ہوتی ہیں مدرسہ کیا ہوتا ہے تعلیمی کی دارہ بیگن پشکلی تو اس میں ہونے والی سرگرمیہ مختلف کی سبکی ہوتی ہیں انتظامیاں اس قسم کی تمام سرگرنیوں اور فعالیتوں کو Children's تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس میں اپنر سٹاف ہوتا ہے، انتظامیاں ہوتی ہوتی ہیں، جو ان کو سرگرمیوں کو منظم کرتی ہیں ان سرگرمیوں میں کچھ تو انتظامی نوعیت کی ہوتی ہیں، اب یہ جو سرگرمیاں ہے، اب کس طرح ہوتی انتظامی نوعیت کی ہوتی یعنی کی ان کو بقاعدل کیلئے انتظامات کیے جاتی ہیں، جبکہ دیگر سرگرمیوں کا تعالق طلبہ کی ہوناگی، ہما جہند و نشہ نما سے ہوتا ہے یعنی کچھ سرگرمیاں ایسی بھی ہیں جن کا تابق سیم کیسے ہوتا ہے کہ ترباقیب میں اس میں نشن نمائی ہوسکے تو یہ ہو ایسی سرگرمیاں ایکیوٹیز ہوں کہ ترباقی نشن نمائی ہو اور ان کی ہماگی اور ہما جہد یعنی کہ وہ کوشش ان کے اندر ایک جتو جہد کرنے کا جذبہ پیدا ہو جو سرگرمیاں ترباقی فلاہوں پہ ہوں اور نشن نمائی کے لیے منظم کی جاتی ہیں وہ بھی دو تراغی ہیں اب یہاں بھی انہوں نے کیا بتایا ہے کہ دو تراغیت جو ہیں ایکٹیوٹیز جو ہیں جو سرگرمیاں ہیں ترباقی فلاہوں پہ ہوں کے لیے ہوتی ہیں اور جسے ترباقی نشن نمائی ہوتی ہے تو ایسی جو سرگرمیاں منظم کی جاتی ہیں وہ دو تراغی ہیں سب سے پہلی کونسی ہے وہ سرگرمیاں تجربات اور فالیتی جو براہ راست مجوزہ مقربہ نساب سے تعلق رہتی ہیں یعنی سب سے پہلے کونسی ایکٹیوٹیز آ جاتی ہیں جو ابتہ فال ہے کہ جرپات یعنی فیاریں جو پرادیتی ہوتی ہے تو ان کے سب سے پہلے وہ آ جاتی ہے اور جو کی نساب سے بھی تعلیم کرتی ہے جو آپ کو پلانی کی جاتی ہے آپ کی تعلیم کی سب سے میں تو اس میں اس نساب میں بھی وہ آ جاتی ہیں شامل ہوتی ہیں یہ سرگرنیا عموماً کمرہ جماعت میں تردیسوں تعلیم اور مطلقہ مصنوعوں سے مربوط ہوتی ہیں اب یہ جو ساری ایکٹیوٹیس ہوتی ہیں یہ کس سے ہوتی ہیں کمرہ جماعت میں جو تعلیم دی جاتی ہے جو علم دیا جاتا ہے طلبہ کو اور جو ان کے جو ریلمنٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں ان سے جوڑی ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ جو سبجیکٹ جو پڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے جیسے ایک ہاری کامل لے لے کے آپ کو ان کے ایکٹیوٹیس میں آ جاتے ہیں جیسے بائیو کے ایکسپیرمنٹ آ جاتے ہیں اس میں کیمسٹری کے آ جاتے ہیں کیسکس کے آ جاتے ہیں تو یہ ساری اس طرح کی جو اپریکٹی کے لیے آ جاتے ہیں جربات وغیرہ تو وہ اس میں آپ کے سلیبر سے تعلق رہتے ہیں یہ سرگرمیاں جو ہیں مثلاً کبرہ جماعت میں دیئے جانے والے اصباق گھر کا کام اور افتحان وغیرہ اب اس کیس طرح سے آپ کے سلیبر سے اس سے کیس طرح یہ جوڑی ہوتی ہیں یہ ایکٹیوٹیس کے کبرہ جماعت یعنی کہ آپ جب اپنے کلاس میں بیٹھے پرداری ہاں سے کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ سبق پڑ رہی ہیں حقیقے اور اس میں آپ کو جو آپ کو گھر کا کام بیا جاتا ہے کلاسٹر کیا جاتا ہے پھر گھر کا کام بیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اسی چیکٹر کا ٹھیک ہے تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سرگرمیوں میں آ جاتا ہے دوسرے قسم کی سرگرمیاں براہ راست مجوزہ نساب سے تعلق نہیں رکھتی یعنی کہ دوسری قسم پہلی قسم کیا ہے جو کہ نساب سے تعلق رکھتی ہے وہ سرگرمیاں جو آپ کے نساب سے تعلق رکھتی ہیں ان سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ان سے تعلق ہوتا ہے اور جو دوسری قسم کی سرگرمیاں ہیں وہ براہ راست جو ہیں جو نساب سے تعلق نہیں رکھتی تاہم وہ تعلقی لنگ کی شخصیت کی بھرکور اور ہمچہ نشنوما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ نساب سے تعلق نہیں رکھتی ہیں دوسری قسم کی جرگرمیوں سے لیکن وہ تعلقی لنگ کی شخصیت کے لیے بہت زیادہ اور نشنوما میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں مجوزہ نساب کی غائیت طلبہ کی ہمارگیت نشنوما کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے نساب کی جو اکٹیوٹیز ہیں جو ان سے جڑی ہوئی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں نساب سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ طلبہ کی ہمارگیت نشنوما کرنا ہوتا ہے تہاں نساب سے متعلق فائیتی نساب میں متین حدود سے فائد نہیں لکھتی ہیں ایسے اکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں وہ نساب سے متعلق ہوتی ہے اس سے ہٹ کر بلکل بھی نہیں ہوتی یعنی کہ آؤپ ڈوب سلیبس جس راپ ڈوب کے اپنے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سانا سلیبس کے اپورڈیز ہی ہوتا ہے جبکہ دوسری قسم کی سرگرمیاں نساب میں مقرر کردئے مقاصد کو مدد فراہم کرتی ہیں اب دوسری قسم کی سرگرمیاں ہیں جو کہ نساب سے متعلق نہیں رکھتی ہیں وہ سرگرمیاں نساب کے مقرر یہ جو مقاصد ہیں ان کو مدد فراہم کرتی ہیں جو کہ نساب کی حدود کی اندر رہتے ہوئے ادا نہیں کی جاتی ہیں جو کہ نساب کی اگر پلاننگ کے دائرے میں رہ کر وہ کام کی جائیں تو وہ اس کے اندر کو ایسی ایکٹیوٹیز ادا نہیں کی جاتی ہیں وہ سرگرمیاں یا فائل ایٹی جو نساب کی مقررہ حدود کی اندر رہتے ہوئے انجام بھی جائیں نسابی سرگرمیاں کنداتی ہیں اب ایسی سرگرمیاں جو کہ نساب کے مقررہ ایک حد ادبر کردئی گئی ہے تو اس کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے یہ اس نے کلاس پر کرنا ہے یہ ہمارا ہوق ہے اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے یہ سارا کیا ہے نساب سے ہمارا جبا ہوا ہے تعلق ہے نساب سے تو ایسی ایکٹیوٹیز جو ہیں ایسی سرگرمیاں جو ہیں وہ نسابی سرگرمیاں کے حلافی ہیں برقس ان کے اور اس کے علاوہ اور اس کے دوسری سرگرمیاں جو ہیں جو نساب کے مقاسب کو تو مدد فراہم کریں لیکن ان کا ذکر نساب کی دستاویزات بھی موجود نہ ہو یعنی کہ پلاننگ پر نساب میں وہ شامل نہ ہو اور جو تعلیم ان کی ہمارا گیر و ہمارا جہد نساب کا فریضہ بھی انچاندے ہم نسابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں تعلیم بچے کے قدار میں موضوع مناسب تبدیلیاں پیدا کرتی ہے تعلیم جو ہے وہ ایک بچے کے اندر ایک بہت زیادہ تبدیلیاں لاتی ہے جس طرح سے بچہ تعلیم حصیل کرتا جاتا ہے اس کو نئی باتوں کو بتا آتا ہے شعور میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی ذہنیتی صدایتیں جو ہیں وہ جاگر ہوتی ہیں اس میں موضوع مناسب تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تعلیم علم کی قدار کے لئے پہلے بہت نمایا ہے اب یہ جو ہے تعلیم علم کے قدار میں جو تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں یہ بہت ہی نمایا ہوتی ہیں یعنی کہ جسمانی نشرا نما زہنی نشرا نما مشوفی نما جسباتی نشرا نما معاشر shooting نشرا نما کتنی قدار کے قدار میں جو تبدیلیاں آضافہ فرحتیں جو سپر پیادی گوزی ہیں جسمانی نشرا نما ہوتی ہے پھر ان کی ظہنی نشرا نما ہوتی ہے ، جو 결과 تعلیم حضی کر رہے تو ان کے دماغ یا صلاحیتیں آرگیانا جہاں بڑھتی ہیں اور ان کے جو جذبات ہیں وہ میں بھی نشنمہ دی ہے نسار ایتانی قلم کے ان تمام بہنوں کو مد نظر رکھ کر تکتیب دیا جاتا ہے اب نسار کیا ہے جو بھی پلاننگ کی جاتی ہے وہ ان تمام بہنوں کو یعنی جذبانی نشنمہ، ذہنی نشنمہ، جذباتی نشنمہ، معاشرتی نشنمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تکتیب دیا جاتا ہے تاہم کچھ زیڑی پہلیو اور کتار کے شبعے ایسے ہیں جن کو صرف نسابی سرگرمیوں کے ذکے مکمل نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ مدرسہ نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں کا بھی احتمال و انتظام کرتا ہے یعنی کہ اسی وجہ سے جو مدرسے ہیں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جائے کہ نسابی سرگرمیوں میں کیا آگیا کہ ہم نے کلاس پر کیا کیا اس کے پاس ہمارا ٹیسٹ ہے یہ ساری چیزیں جو آپ کے ڈیلی ڈائیری جو ہوتی ہے وہ نسابی سرگرمیوں میں آ جاتی ہے تو اسی مدرسہ جو ہے نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں کا بھی احتمال و انتظام کرتا ہے پھر ہے سیکنڈ ٹاپک اس کا ہے مدرسہ میں ہم نسابی سرگرمیوں کی اہمیت اب اس کی اہمیت کیا ہے کہ مدرسہ جو ہے طلبہ کے لیے دو قسم کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے یعنی کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تعلیمیوں کے لیے دو قسم کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے ایک تو نسابی سرگرمیاں ہیں نسابی سرگرمیاں سمجھا گیا آپ پروفی کی کونس کے ہیں یعنی کہ ہم نے جو کلاس میں جو کام کیا گمراجمال کے اندر ہم نے جو کام کیا جو ہمیں حمد ملا یا ہمیں جو نس کیا ملا یہ سارا نسابی سرگرمیاں اور دوسری نسابی سرگرمیاں ہیں ضروری کی صمی صورتوں کی سرگرمیاں بھی اسی قدر اہم ہیں جس قدر نسابی سرگرمیاں ہم نسابی سرگرمیاں اس خلاف کو اپ melhor کرتی ہیں جو ہم نسابی سرگرمیاں جو کنساب سے طالب نہیں ڈوجین کا جو کہ نسابی شامل نہیں ہے لیکن انہیں کا حصہ ہوتی ہے انہیں کو مدد دیتی ہے نسابی سرگرمیوں کو ٹھیک ہے تو ایسی سرگرمیاں جو ہیں ہم نسابی سرگرمیاں کہتے ہیں تو وہ اس قلاب کو پھرا کرتی ہیں جو نسابی سرگرمیاں چھوڑ جاتی ہیں مثلا کمرہ جماعت میں پڑھنے لکھنے حصہ کتاب سائنس آرٹس اور ٹیگر مذہبی میں محارت تو پیدا ہو جائے گی کیا اس محارت کے پیدا ہو جانے کا امکان ہے تاہم تعلیم کی شخصیت و کردار کے ایک اہم پہلو نظر ازاز ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم پھر یہ کرتی نیکس میں پڑھیں گے کہ اس کی کون کون سے ایسے پہلو ہیں جو کہ نظر ازاز ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو اسی شارٹ کسٹن میں نہ کروا لیتی ہوں اب اپنی نوٹ بکی کا آلے یا بکیوں پر بھی اس کو مار کرتے جائیے گا نوٹ بکیوں پر بھی نوٹ کرتے جائیے گا سوال نوٹ بکیوں پر ایک ہے مسابی سے درمیاں کسی کھٹی ہیں اس نے مطلب پرس ٹائم میں دیکھئی ہے خدرسہ میں ہونے والی سرگرمیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں یہاں سے لے کر اور انتظامی نوئیت کی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے خرائب کیجئے گا یہ سرگرمیاں کمرہ جماعت کے میں سفریس و تعلیم اور یہاں سے لے کر انتحان وغیرہ وغیرہ پہلے آپ کے فسٹو لائن میں انتظامی نوئیت کی ہوتی ہیں یہاں تک لکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ سرگرمیاں کمرہ جماعت میں یہاں سے لے کر انتحان وغیرہ وغیرہ کیا یہاں تک لیس میں بسا بھی سرگرمیاں کمرہ جاہاں پھر اس کے بعد یہ سرگرمیاں کمرہ جاہاں سرگرمیاں کمرہ جاہاں سرگرمیاں کمرہ جاہاں پھر اس کے بعد یہ سرگرمیاں کمرہ جاہاں کون نظیم کرتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں وہ سرگرمیاں یا فالتین جو انساء کے مقررہ حدود کیا ہے اگر آپ نے یہاں سے یہ سرگرمیاں یا فالتین جو انساء کے مقررہ حدود کیا ہے اگر آپ کا آنسر ہے بیٹا وہ آپ کا شروع میں دیکھیں مدسہ بھی ہونے ماری سرگرمیاں یہاں سے دیکھ کر فارس لائن اور سیکنر لائن میں ہے انتظامی نوئیت کی ہوتی ہے یہ فارس ٹو لائن جو ہیں انتظامی نوئیت کی ہوتی ہے یہاں تک جو ہے آپ کے قویسٹ نمبر ٹو کا آنسر ہے اب اس کے بعد پسٹن نمبر ٹھر دیکھیں ہم نے سابیس سرگرمیاں کس سے کہتے ہیں ہم نے سابیس سرگرمیاں کس سے کہتے ہیں اس کا آنسر بیٹا دیکھئے گا یہ تھرڈ کا سیکنڈ کا فارس کرنے میں جہاں سکتا ہے فارس لائن کو سرگرمیاں یہ فارد ہیں جو نساب کے مقرر کر رہا جو ان کے درہتے میں انجام دی جائے ہیں نسابی سرگرمیاں کلاتی ہیں یہاں تک تو اس کا قوشن مربان کا آنسر ہے اس کی نیچی والی لائن میں دیکھیں وہ سرگرمیاں جو نساب کے مقاسد تو تو مدد پرام کریں لیکن ان کا ذکر نساب کی دستاویزات میں موجود نہ ہو اور جو طالبی لنکی ہمانگیر اور ہمانجہ نشمہ کا فریضہ انجام دے ہم نسابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں یہاں تک آپ کو کسینا میں تھرڈ کا آنسر ہے مارک کرنے کی دستو کس پاس سوان بچار طالبی لکھیں کہتاویز کتنے پہلو ہوتے ہیں سوانا کا چارٹ کا دیکھیں گے جواب سیکنڈ لاس پیراگرام دیکھیں گے اس کی سیکنڈ آئی طالبی لکھیں کردار کے یہ پہلو بہت ہمائیاں ہیں یعنی جسمانی نشن رماں ذہنی نشن رماں جذباتی نشن رماں اور معاشقی نشن رماں یہ چار بھی سب کے جو پہلو ہیں یہ طالبی لکھیں کردار کے آپ شروع میں لکھئے گا کہ طالبی لکھیں کردار کے چار پہلو ہوتے ہیں نمبر ایک جسمانی نشن رماں نمبر دو ذہنی نشن رماں نمبر دین جسمانی نشن رماں نمبر چار معاشقی نشن رماں اس طرح اس کا یہ آنسر بچائے گا سوال نمبر چار کا سوال نمبر پانچ ہے مدرسہ کی کروا گئے گے مدرسہ کلینی آئیوٹا مدرسہ سرگرمیوں کا بندوز کرتا ہے اسی قسم کی سرگرمی کو بندوز کرتا ہے یہ لاس پیراگرام کی نقی کا مدرسہ کلوہ کے لئے دو قسم کی سرگرمیوں کا بندوز کرتا ہے ایک تو نسابی سرگرمیاں ہیں دوسری ہم نسابی سرگرمیاں دوسری قسم کی سرگرمیاں میں اسی قدر ہے ہمیں جس قدر نسابی سرگرمیاں ہم نسابی سرگرمیاں اس طرح کو پوچھ کرتی ہیں جنسابی سرگرمیاں چھوڑ جاتی ہیں یہاں تک فیسٹن نمبر پائیٹ کا آنسر ہے نوڑ کریں میٹا سارے فیسٹنس اور جو آنسر ہیں وہ بھٹکے اوپر مارک کر دیجئے گا ٹھیکی میٹا آپ لوگوں نے نوڑ کر گئے ہوگئے ٹھیکی اللہ حافظ